خوش آمدید خرم اقدم اور ویلکم ہے آپ سوی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر کیسے ہیں آپ سب آواز کلیر آ رہی ہے سکرین شو ہو رہا ہے اگر ساری چیزیں کلیر ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ ووکس میں بتائیے ہم آج کی ویڈیو شروع کر سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو گرامر پڑھیں گے ویسے کرنی ٹیٹ جو اس سال مانو سے بی ایڈ یا ڈی ایڈ کا انٹرینس دینے والے ہیں تو بی ایڈ والے اور ڈی ایڈ والے ان دونوں سے دستس نمبر کا مانو کے انٹرینس ٹیسٹ میں کوشن پوچھا جاتا ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ اردو گرامر کی بلکل سیریز چل رہی ہے اب تک پچھلے ویڈیوز کو آپ نے نہیں دیکھئے ہیں تو چینل پر سارے ویڈیوز ایویلیول ہیں آپ انہیں ضرور دیکھئے یہ سکس ویڈیو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اردو گرامر کا جو بھی سیکشن ہے سبھی کفر کریں گے اور مانو کے انٹرینس میں جو جنرل سیکشن میں اردو میں جو کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ اس کی مکمل آپ کو تیاری ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے موسوف اور صفت موسوف اور صفت جو ایڈجیکٹیو آپ کا کہلاتا ہے صفت جسے ہندی میں ویشیشن کہتے ہیں ہم اسی کی چیز میں پڑھیں گے تو روزانہ کی طرح ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ پہلے کچھ کانسپٹ دیکھیں گے اس کانسپٹ کے بعد پھر ہم اسی بنیاد پر اسی طریقے کے اپڈجیکٹیو ٹائپ کے کوشنز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویشٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر یوٹوک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سب ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزلی ملتی رہے اور جو بھی کنی ریت مانو کا پریویس ایئر کوشن یا نوٹس حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے لئے کوشن پریویس ایر کوشن اور نوٹس ایفلیفل ہے آپ ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کر کے ہم سے یہ سارا نوٹس حاصل کر سکتے ہیں آپ کو نیچے یہ گرین یلو جو پٹی ہے اس پٹی پر میرا واتس اپ نمبر دکھائی دے رہا ہے واتس اپ نمبر ویسے نوٹ کر سکتے ہیں ڈبل ایٹ زیرو تیرپل فور سیون ون ڈبل فائب یعنی اٹھاسی زیرو چار سو چوالیس اکھتر پچپن آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے ہم سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور مانو ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اگزام آپ کا جون لاسٹ میں ہوگا یعنی بیس سے پچیس جون کے بیچ میں آپ کا اگزام ہے تو اب آپ کے پاس وقت بلکل نہیں بچا ہے آپ اپنی تیاری میں اور بہتری لائیے اور مانو میں اپنا ایڈمیشن یقینی بنائیے چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں جو اصل سب سے پہلے جاننے والے ہیں ہم پہلے دیکھ رہے ہیں موصوف موصوف اور صفت دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی جس کی اچھائی برائی یا خصوصیت بیان کی جائے مطلب کہ کوئی لفظ دیکھ ہم خصوصیت بیان کرنے والی کہیں گے جیسے خوبصورت اگر ہم خوبصورت کہہ رہے ہیں تو خوبصورت کس کو کہہ رہے ہیں کو ہم کچھ کہیں گے وہ کیا ہوگا آپ کا موصوف اور جس لفظ کے ذریعے ہم اس کی خوبی یا خواہی بیان کریں گے وہ کیا ہوگا ہمارا یہ صفت ہو جائے گا ٹھیک تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ آپ کا موصوف اور جس لفظ سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا خصوصیت ظاہر ہو وہ کیا ہوگا وہ آپ کا صفت ہوگا اب جو موصوف اور صفت جو ہے اس میں کچھ اس کی قسمیں ہیں کہ وہ جو صفت بیان کی جا رہی وہ صفت کس قسم کی ہے صفت کا ٹائپ کیا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے جاننا ضروری ہے تو صفت چار طریقے کے ہوتی ہیں صفت ذاتی نصفتی عددی اور مقداری صفت ذاتی وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت حالت یا کیفیت ظاہر ہو جسے ذاتی کسی کی حالت خصوصیت یا کیفیت ظاہر ہو وہ آپ کا کیا کہلائے گا وہ آپ کا صفت ذاتی کہلائے گا اور صفت نصفتی اس کے بعد نمبر آتا ہے تو وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نصفت پائے جاتا ہو جس میں کسی طریقی کا لگاؤ یا نصفت پائے جاتا ہو تو وہ کیا ہوگا صفت نصفتی کہلائے گا ٹھیک اور صفت عاددی ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نمبر معلوم ہو تو وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو کیا ہوگا آپ کا صفت عاددی کہلائے گا اور صفت مقداری ہم کیا کہیں گے کہ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن ظاہر کرے مقدار کہتے ہیں قوانٹیٹی کو جو کسی چیز کی قوانٹیٹی یا ہندی میں جو ہم کہتے ہیں ماترہ بتائے وہ کیا ہوگا آپ کا صفت مقداری جیسے اگزامپل اگر ہم ان چیزوں کی دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو میں ایک ایک کر کے سبھی کا اگزامپل بتا دے رہا ہوں کہ کیا ہوگا لیکن آپ لوگ ان سبھی کو کیا کہ جی پہلے یاد کر لیجئے کہ کتنے کتنے قسمیں ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی ہوتی ہے تو صفت اور موصوف ہوتا ہے صفت اس سے کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اور جس لفظ سے آپ کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کریں گے وہ آپ کا کیا ہوگا وہ آپ کا صفت ہوگا اور جس کی خوبی یا خامی بیان کریں گے وہ آپ کا موصوف کہلائے گا پھر صفت کی موصوف اور صفت جو ہوتی اس میں صفت کی چار قسمیں ہوتی ہیں صفت ذاتی نسبتی عادتی اور مقداری تو ذاتی کہتے ہیں کہ جس شخص سے کسی چیز کی ذاتی خصوصیت یا حالت یا کیفیت ظاہر ہو ٹھیک تو آپ لوگ نیچے کومن باکس میں اگزامپل بتائیے کہ کس کا اگزامپل کیا ہے تو صفت ذاتی کے لئے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے صفت ذاتی میں خوش مزاج کیا ہے خوش مزاج کیا پھر ایک ہم لکس نہیں کہیں گے باوقار یا پھر ہم کہیں گے گرم یا تھندھا تو جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں خوش مزاج جو کسی کی ذاتی چیز ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے باوقار بہت بامرتبہ والا آدمی ہے بہت ہی روبدار آدمی ہے تو باوقار گرم کوئی چیز ہے گرم ہے تو آپ کا گرم یا کوئی چیز ہے تو آپ کا وہ تھنڈا ہو جائے گا اور صفت نسبتی جس میں ہم کسی دوسری چیز کی لگاؤ یا نسبت پایا جاتا ہے جیسے ہم کہیں گے ہندوستانی ہندوستانی بلی پھر کشمیری کشمیری شال تو یہ دیکھئے جو ایک شال ہے اس شال میں ہم کشمیر سے جوڑ دے رہے ہیں بلی جو ہے اس کی صفت بیان کر دے رہے ہیں تو وہ ہندوستانی ہے واقعی دوسرا نسبتی میں ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہم یا لگا دیتے ہیں جیسے ہندوستان میں ہم نے یا لگا کے ہندوستانی کر دیا کشمیر سے ہم نے یا لگا کے کشمیری کر دیا تو یہ یا کہہ یا نسبتی ہے تو وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے لگاؤ یا نسبت پہ جاتا ہے وہ صفت نسبتی کہلاتا ہے آدادی کہتے ہیں کہ جس میں کسی تعداد کو ظاہر کرے جہاں بھی آپ کو نمبر دیکھنے کو مل جائے گا ایک دو چار یا جو بھی نمبر آپ کو مل جائے گا جہاں آپ کو کچھ ہوگا تو یہ کچھ بھی کہیں نہ کہیں نمبر میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے یا چند کی بات کریں گے تو یہ سب بھی کیا ہوگا آپ کا صفت عددی کہلائے گا ہم چند کتاب چند لڑکے ایک آدمی ایک لڑکے ایک کتاب اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے بعد نقش دیکھیں گے تو مقدار ہی جو آپ کو بتا دیا تھا کہ کونٹیٹی یا ماترہ ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں ہیں جو تولنے والی ہیں وزن کرنے والی ہیں تو ان کی جو مقدار ہم بتایا تھا جیسے ہم پاو کے جی بولتے ہیں تو جو ہم مقدار میں بتائیں گے جیسے دو کلو میٹھائی دو کلو میٹھائی یا پھر لفظ استعمال کریں گے پانچ میٹر کپڑا تو یہ کہیں نہ کہیں کپڑا جو ہے کیا ہوتا ہے میٹر میں ہوتا ہے ہم کپڑا کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں نمبر میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں میٹر میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو مقدار بتائے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے صفت مقداری چٹکی بھار مکتھی بھار اس طرح کی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ سب مقداری میں آ جائے گا چلی اب اب اسی سے متعلق کچھ سوال و جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کے ایکزامز میں اس طرح کی کوشنز پوچھے جاتے رہے ہیں یا پوچھے جانے کے چانسز ہیں تو آپ لوگ اب سبھی جواب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریئے ایک کر کے کیا ہوگا آپ کا جواب سب سے فرسٹ کوشن ہے تو وہاں لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی یا خصوصیت ظاہر اسے کیا کہتے ہیں وہاں لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی اچھائی یعنی کسی کی اسپیشلیٹی برائی یعنی اس کی نگیٹیویٹی خصوصیت ایک کچھ اسپیشل چیز پائی جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا اسے کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں صفت کہتے ہیں فیل کہتے ہیں یا متعلقے فیل کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ جس سے کسی اچھائی برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے ہم صفت کہتے ہیں جیسے ہم کہیں گے کوئی بھی ایک لفظ لے لیجیے جیسے کالی ٹوپی ایک لفظ ہے یہاں پہ ٹوپی اور دوسرا ہے کالی ٹوپی کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ٹوپی کیسی ہے اس کا رنگ بتا جا رہا ہے تو ٹوپی کالی ہے تو جس اس لفظ سے کسی اسم کی اچھائی برائی یا خصوصیت ظاہر ہو وہ کیا کہلائے گا وہ صفت کہلائے گا جیسے یہاں پہ کالی یہ صفت ہے کیونکہ ٹوپی کی ہم اس لفظ سے اس کی اس کا رنگ بتا رہے ہیں اور ٹوپی یہ کیا ہے یہ آپ کا موصوف ہے کیونکہ جس کی خوبی یا خامی بیٹھائے جائے جس کی خصوصیت بیٹھائے جائے وہ آپ کا موصوف کہلاتا ہے تو یہاں پر آپ کا سمجھ میں آگیا ٹوپی کیا ہے موصوف ہے اور کالی آپ کا صفت ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں محنتی طالب علم ہی کامیاب ہوتے ہیں میں لفظ محنتی کیا ہے یہ لفظ آپ کو محنتی دیکھنے کو مل رہا ہے ہارڈ ورکنگ لیوریس پریش رمی یہ کیا ہے اسم ہے فیل ہے صفت ہے یا پھر متعلق فیل ہے تو کوشن نمبر ٹو کا رائٹ انسر ہو جائے گا یہ بھی لفظ محنتی ہے یہ صفت ہے کیوں کیونکہ ہم لفظ استعمال کہتے ہیں محنتی لڑکا تو محنتی لڑکا جب بھی ہم کہیں گے تو اس میں ہم لڑکے کی خوبی بیان کر رہے ہیں کس سے محنتی کے ذریعے تو یہ محنتی آپ کا صفت ہو جائے گا نیکس کوشن ہے وہ لفظ جس سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت حالت یا قیفیت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیجئے کوشن کو پھر سے آپ کے سامنے ہیں جس سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت یعنی پرسنل اس کی خوبی پوزیٹیویٹی پتا چلے حالت یعنی اس کا سیچویشن پتا چلے یا پھر قیفیت اس کے ابھی پرزنٹ میں کیا استیتھی کیا ہے وہ اگر پتا چلے وہ اسے کون سی صفت کہتے ہیں ذاتی نسبتی عددی یا پھر مقداری کوشن نمبر تھیری میں کیا ہوگا رائٹ انسر ذاتی خصوص کے تحاں پر ذاتی آپ کا پرسنل لگ گیا یعنی جیسے ہندی میں ویکتیگت کہتے ہیں ویکتیگت جو کسی کے اگر ہم وشیشن بتائیں وہ کیا ہوگا آپ کا ذاتی نسبتی عددی تو دہا آپ کو یہ پلو یہاں بھی بل جا رہا ہے کہ یہاں بھی لفظ ذاتی استعمال کیا آپ کا آپشن میں بھی یہ میں ہے آپشن صفت ذاتی تو یہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکشٹ ہے کچھ کتابیں میرے پاس ہیں میں لفظ کچھ کون سی صفت ہے اب یہاں بر دیکھئے کچھ کتابیں میرے پاس ہیں میں لفظ کچھ ذاتی ہے نسبتی ہے عددی ہے یا پھر مقداری ہے تو جہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس کا پرسنل سے ہو تعلق انڈیویزول سو ہے وہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے نسبتی کہتے ہیں جس میں ہم کسی کا دوسرے سے تعلق جوڑتے ہیں لیکن ایک اور آپ کو بتایا تھا ہے جس میں ہم نمبر کا پتا کرتے ہیں کسی چیز کو ہم نمبر میں کوائلیٹی میں کوانٹیٹی جس کا ہم بتا کوانٹیٹی تو آپ کا ہے یہ ہو جائے گا مقداری جس کو ہم نمبر میں بتاتے ہیں جو چیزیں آپ کا نمبر میں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دو چار دس بیس پچاس یا کچھ اس طریقے کا جو بھی ہوگا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا صفتِ اددی اگر یہاں پر کچھ کی جگہ پہ ہم چار لڑکے لکھ دیں یا پھر چار کتابیں تو جہاں پہ ہم نمبر استعمال کر لیے چار استعمال کر لیے تو یہ آپ کا صفتِ اددی ہی ہوگا ٹھیک نیکسٹ نمبر فائیب وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طریقے کا لگاؤ یا نسبت پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے کسی طریقے کا لگاؤ یا نسبت پایا جاتا ہے نسبت آپ کو بتایا جاتا ہے جہاں بھی یا آپ کو لگا ہو تو یہ یا نسبتی کہلاتا ہے اور اس کو ہم صفتِ نسبتی کہتے ہیں جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں کشمیری چلی اس سے آثار ہے کہ ہیدرابادی ہیدرابادی بریانی اگر ہم یہاں پہ استعمال کر لیے تو لفظ ہمارے بریانی ہے لیکن بریانی میں کہاں کہ ہیدراباد کا ہے تو یہاں لگا ہوا ہے یہاں آپ کا صفت نسبتی ہو جائے گا نیچ کشن ہے کشن نمبر سکس چٹکی بھر نمک ڈالنے میں لفظے چٹکی بھر کونسی صفت ہے چٹکی بھر نمک ڈالنے میں ہم چٹکی بھر کیا استعمال کرنے میں تو وہ چیزیں جو انکاؤنٹیبل ہو آپ انگریزی کے رامر پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں کاؤنٹیبل اور ننکاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل تو جو انکاؤنٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کا اردو میں صفت مقداری کہلاتا ہے جس کو جیسے پانی ہو گیا ہم پانی کو ناپ نہیں سکتے پانی کو گن نہیں سکتے ایک پانی ہے دو پانی ہے ہم پانی کو تول سکتے ہیں وزن کر سکتے ہیں جیسے ایک کیجی پانی کہیں گے پاو کیجی ہاف کیجی یا ایک سیر ایک کنٹل جو بھی ہو جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں بلکہ صرف تول سکتے ہیں ماپ سکتے ہیں وہ آپ کا صفت مقداری کہلاتا ہے نیکٹ کوشن ہے وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے کون سی صفت کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی تعداد یعنی اس کا نمبر معلوم ہو تو جو نمبر معلوم ہو تو نمبر معلوم ہونے والا آپ کو بتا ہی دیا گیا تھا اوپر کیا ہوگا صفت ذاتی ہوگا نسبتی ہوگا عددی ہوگا یا پھر مقداری ہوگا تو جس سے ہم کسی کا نمبر معلوم کرتے ہیں نا تعداد کرتے ہیں نمبر کو سنکھیا جسے ہندی میں کہا جاتا ہے تو وہ آپ کا عددی وہی اردو میں عدد کہتے ہیں نمبر کو جن کا اردو گرامر ہے یا اردو سبجیکٹ ہے ان کو تو پتا ہوگا کیونکہ عدد سے وہ معلوم کر لیں گے کہ عدد یعنی نمبر چلی نیکٹ کوشن دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا لاشٹ کوشن ہوگا وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کریں اسے کونسی صفت کہتے ہیں تو مقدار ناپ یا وزن یعنی تولنے والی چیزیں جس کے ہم بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم معاپتیں ہیں گنتیں نہیں ہیں ذاتی ہوگا نسبتی ہوگا عددی ہوگا یا پھر مقداری ہوگا تو جو مقدار ناپ یا وزن کو تو یہاں کوشن میں ہی آپ کا مقدار چھپا ہوا ہے تو آپشن ڈی ہو جائے گا صفت مقداری آپ یاد رکھیں کہ ناپ کو یا وزن کو اب دیکھیں چار آپشن ہے آپ کا صفت کا کہیں نہ کہیں تعلق اسی سے ہوتا جو بھی ابھی میں نے آپ کو یہاں پر پڑھایا اس کو ایک پڑھایا پھر سے ریوائز کر دوں آپ کے لئے ہم نے سب سے پڑھے پڑھا صفت اور پھر موصوف ہم کسی کی خوبی یا خامی کسی لفظ کے ذریعے کسی کے اچھائی یا خصوصیت بتاتے ہیں تو وہ آپ کا صفت کہلاتا ہے صفت میں بھی تو ہوتی ہے ایک ہی وہ جس کے بارے میں کچھ بیان کی جائے وہ آپ کا موصوف یعنی جس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے صفت جس سے بیان کیا جائے جس لفظ سے جیسے ہم کہیں گے اچھا لڑکا تو یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے اچھا ہے تو لڑکا آپ کا موصوف ہے اور اچھا یہ آپ کا صفت ہے کیونکہ لڑکے کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد پھر ہم نے صفت میں دیکھ رہا تھا کہ صفت کی چار قسمیں ہیں تھی کون کون سے آپ کا یہی پہ صفت ذاتی ہے نسبتی ہے عددی میں قداری صفت ذاتی کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خاص چیزیں پائی جاتی ہے جیسے خوشگوار گرم تھنڈا بڑا چھوٹا یہ سب کیا ہے ذاتی ہے نسبتی کی جب ہم بات کریں گے تو جس کا ہم تعلق اس سے جوڑ دیتے ہیں اس شہر سے یا اس سے جڑا ہوا تعلق جیسے میں اپنے اندر میں کہوں گا کہ میں ناٹا ہوں میں لمبا ہوں بڑا ہوں میں خوبصورت ہوں میں بدصورت ہوں تو یہ میرا ذاتی ہوگا لیکن میں کہاں سے ویلاؤنس کرتا ہوں یا میرے خاندان اس طرح یہ کچھ چیزیں کیسے ہیں میں بیہار سے ہوں یا میں حیدر آباد سے ہوں میں حیدر آبادی ہوں بیہاری ہوں میں ہندوستانی ہوں تو یہ سب آپ کا صفت نسبتی میں آ جائے گا اور عدد کہتے ہیں جس میں ہم نمبر کو بتاتے ہیں اور مقدار کہتے ہیں جس میں چیز کو طولہ یا ناپا جاتا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر پھر بھی کس طرح کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزنس ہوگا رہا ہے تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ہاں جن لوگوں کو بھی مانو پی وائی کیو یعنی پیریویس ایئر کوشن اور نوٹس چاہیے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کا تو وہ لوگ ہم سے وارٹس اپ پر آبتہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں میرا وارٹس اپ نمبر ہے ڈبل ایٹ زیرو ترپل فور سیون ون ڈبل فائب آپ اس نمبر پر ہم سے کنٹیکٹ کر کے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیدی رہزت ہم پھر ملیں گے اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ